اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا باب چہارم سٹارٹ ہو رہے تو باب چہارم کا نام ہے اخلاق و آداب اور اس جو باب کا پہلا سبق ہے وہ ہے خشیت الہی یعنی کہ اللہ کا ڈر تو اس سبق کا پہلا سوال ہے خشیت الہی کے متعلق اسلامی تعلیمات بیان کریں تو اس کا جو جواب ہے وہ میں آپ کو مارک کر دیتا ہوں سب سے پہلے یہ سننے کہ آپ نے اس سوال کے اندر دو ہیڈنگز بنانی ہیں پہلی ہیڈنگ آپ نے یہاں پر بنانی ہے خشیت الہی کا مفہوم تو اس میں آپ نے کیا چیز لکھنی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ایک چیز پھر یہ سنٹینس اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر یہ سنٹینس اس میں شامل ہوگا ٹھیک ہے جی تو اس کے اندر کیا بیان ہوا ہے اس کے اندر خشیت الہی کا مطلب معنی اور مفہوم آپ کو سمجھایا گیا ہے تو اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ خشیت الہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی سے ڈرنا اور انسان کی اس دنیاوی زندگی کو جو سب سے بہترین سنوارنے والی چیز ہے وہ اللہ کا خوف یہ ہے جس کو اللہ کا خوف ہوگا اس کی یہ دنیاوی زندگی سنوار جائے گی اور جس کو اللہ تعالی کا خوف ہوگا اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی کیونکہ وہ اس دنیا کو اللہ کے ہی بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق نوز آرے گا اور جو اس دنیا کو اللہ کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق گزارے گا اس کی آخرت کی کامیابی یقینی ہے اس کے بعد یہاں پر یہ بتایا گیا کہ خشیت الہی نیکی کا سرچشمہ کیا مطلب اس کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی کی جو بنیاد ہے نا وہ اللہ کے خوف پر ہے نیکی وہی کرے گا جس کو اللہ کا خوف ہوگا ٹھیک ہے جی اور پھر اس کی استلاحی تعریف وہ کیا لکھی ہوئی ہے یہاں پر وہ لکھی ہوئی ہے خشیت الہی در حقیقت ایک ایسے خوف کا نام ہے جس میں محبت روب اور احترام ملے جلے ہوتے ہیں تو یہ اس کی استلاحی تعریف ہے تو یہ سب چیزیں آپ نے کس کے تحت لکھنی ہے خشیت الہی کا مفہوم اس کے تحت آپ نے یہ چیزیں لکھنی ہیں اب اسی سوال میں دوسری ہیڈنگ آپ نے بنانی ہے یہاں پر خشیت الہی کے متعلق اسلامی تعلیمات ٹھیک ہے جی تو اس میں قرآنی تعلیمات بھی آ جائیں گی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے فرامین بھی آ جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی آ جائیں گی یعنی کہ احادیث کی روشنی میں خشیت الہی وہ بھی اس میں ذکر ہو جائیں گی تو اس لئے ہم ایک ہی ہیڈنگ بنائیں گے کہ خشیت الہی کے متعلق اسلامی تعلیمات اسلامی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات دونوں شامل ہو جائیں گے تو سب سے پہلے یہ دوسری ہیڈنگ بناو گے اور اس کے تحت یہاں سے لے کر اس سبق کے انڈ تک اس کا جواب اب شامل ہے تو سب سے پہلی جو آیت یہ والی ہے اس میں کیا لکھا ہوئے ارشاد ربانی ہے بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہی اس سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں اس سے ظاہر ہوا کہ خشیت الہی علم سے پیدا ہوتی ہے تو یہ ایک حقیقی بات ہے کہ اللہ سے زیادہ خوف وہی لوگ رکھتے ہیں جن کے پاس دین کا علم موجود ہے جن کو دین کا علم ہی نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ڈریں گے تو اس آیت کے اندر بھی وہی بیان کیا گیا کہ جن کے پاس علم ہے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی گئی ہے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم وہ سب جان لو جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت زیادہ ہو جائے تو یہ بھی خشیت الہی پر دلالت کر رہی ہے کہ لوگوں میں اللہ کی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو چیزیں مجھے معلوم ہیں اگر تم لوگ ان چیزوں کو جان لو تو تمہاری ہنسی کم ہو جائے گی مطلب اللہ کے نبی آگ کی یعنی کہ جہنم کی حقیقت کو جانتے تھے اللہ کے نبی اللہ کے عذابوں کو جانتے تھے آج قرآن مجید میں کس کس قسم کے عذاب کا ذکر لیکن ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا تو اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم وہ سب جان لو جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا کم اور رونا زیادہ ہو جائے گا مطلب اگر تم تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے تو تم بہت کم ہنس ہو گے اور تمہارا رونا اس دنیا میں بہت زیادہ ہو جائے گا اور رونا کس لئے ہوگا آخرت کی کامیابی کے لئے اس کے بعد ایک اور حدیث بیان کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ کے نیک اور خدا ترس بندے وہ ہیں جو روزے رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں اس کے باوجود اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ عبادتیں رد نہ ہو جائیں یہی لوگ تیزی سے نیکی کی طرف بڑھنے والے ہیں اب اس حدیث کے اندر کیا بیان ہوئے اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بندے وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں صدقہ خیرات دیتے ہیں لیکن یہ سب نیکیاں کرنے کے باوجود ان کے دلوں میں کیا چیز آتی ہے ان کی سوچ یہ بنتی ہے کہ شاید اللہ تعالی نے یہ چیزیں ہماری قبول کی ہیں اللہ تعالی نے ہماری یہ عبادتیں قبول کی ہیں یا نہیں کی ہیں تو جب ان کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہو جاتا ہے پتہ نہیں یہ قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی تو وہ مزید بڑھ چڑھ کر نیکی کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد پیج نمبر فورٹی ایٹ پہ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندہ مومن کی آنکھوں سے خشیت الہی کے تحت مکھی کے سر جتنا انسو بھی اس کے رخصاروں پر بہن نکلے تو اللہ تعالی دوزہ کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا تو یہ دیکھ لو اللہ تعالی نے کتنی تیز وہ آگ ہے دوزہ کی لیکن اگر کسی انسان کی آنکھ سے صرف مکھی کے سر جتنا ایک آنسو آجائے اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے تو اللہ تعالی اس تیز دہکتی ہوئی آگ کو ہمارے جسم پر حرام قرار دے دے گا یہ اس حدیث میں تھا اور اس کے بعد کیا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خشیت الہی سے کسی بندے کے رانکٹے کڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے گناہ جڑتے ہیں جیسے کسی خزار سیدہ بڑے درخت سے اس کے پتے جڑتے ہیں تو اس حدیث میں کیا بیان ہوا کہ جب کسی بندے کو اللہ کا خوف آ جاتا ہے اور بہت زیادہ خوف آ جاتا ہے تو پھر اس کے گناہ کیسے جڑتے ہیں ایک مثال کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ جس طرح ایک زیادہ عمر والا درخت ہو اس زیادہ عمر والے درخت کے پتے جڑ جاتے ہیں اسی طرح اس اللہ کا خوف رکھنے والے بندے کے گناہ بھی جڑ جاتے ہیں تو یہاں تک رسول اللہ کی احادیث اور قرآنی تعلیمات بیان ہو گئیں اور اس کے بعد آپ نے آخری پیراگراف بھی کرنا ہے تو آخری پیراگراف کو دیکھ لیجئے وہاں پہلے ریڈ کر لو پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا ان تمام باتوں سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خشیت الہی انسان کو اللہ سے بہت قریب کر دیتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچنے اور ذریعہ بتایا یہ جو اوپر ساری چیزیں بتائیں ہیں وہ قرآن تعلیمات یا حدیث کی روشنی میں ان تمام چیزوں سے ہمیں کیا بتا چلتا ہے کہ خشیت الہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور اسی خشیت الہی کے ذریعے سے انسان برائیوں سے بچتا ہے اور نیکی کرنے کی ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے اور جو نیکی کرتا ہے اور برائی سے بچتا ہے حقیقت میں تو اکل مند بندہ وہی ہے نا اور اس نے نیکی کیوں کی اللہ کے خوف کی وجہ سے تو پھر یہ خشیت الہی کو دنائے کی اصل بنیاد قرار دینا یہ واقعہ ہی ایسا بنتا تھا کہ خشیت الہی کو اکل مندی کی علامت قرار دے دیا جاتا تو یہ آج آج کے سوال کا جواب تھا اس کے علاوہ جو پہلے دو پیراگراف ہیں آپ نے وہ بھی اچھے طریقے سے کر لینے ہے کیونکہ اس میں ایم سی کیوز بہت سارے بنتے ہیں اور آپ کو ٹیسٹ میں اس ان دو پیراگراف میں سے ایم سی کیوز پوچھے جا سکتے ہیں تو یہ جو جتنا سوال کا جواب ہے یہ بھی چیز اور اس کے علاوہ اس چپٹر کے اندر سے بہت سارے ایم سی کیوز بنتے ہیں آپ نے ہر چیز کو اچھی طرح سے کلیر کرنا ہے تو بچو یہ تھا آپ کا سوال مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ